تو ذرات محترم اب مطاوت خطاب دوں گا ملک پاکستان کے عظیم خطیب خطیب اہل سنت خطیب پاکستان جناب حضرت علامہ مولانا تیب رشید صاحب کو کہ وہاں ارپنے روحانی امانی ویدانی خطاب سے ہمارے دلوں گروشن اور منور فرمائے ان کے آنے سے قبل ایک زوردہ نارال گئے نارائے تکبیر صدقے جاوانتہ نارائے دو نارائے تکبیر حتہ نو بلند کر کے نارائے ریسالا اور ترے پنجتان دمانگتے ترویشتے والینے جنا کھاتے ترے ٹکڑے کھاتے علی علینے نارائے حیدری نارائے حیدری جے مولانا مارے دوکھے نی مرنے جڑے تارنے اندرو رکھے نی مرنے جنا لائیے گوز پاک دے نالی آریت جربے دی گالے پکھے نی مرنے نارائے گوز سیا نارائے گوز سیا خطیب اہل سنت خطیب اہل سنت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جدو کو بندہ سلام کرے نا جی سلام دا جواب دینا ہر مسلمانوں تے واجب اندھے کو بندہ کھنے السلام علیکم کو ضروری نہیں کو بندہ واقف ہوئے تو انہوں نے سلام کرنا چاہیے دے واقف ہوئے تاں اگر کوئی واقف نہیں پھر بھی انہوں سلام کرو کیونکہ مسلمان تے ہیں نا اس واسطے جدو بھی کوئی سلام کرے تھے کیا اکھنا چاہیے دے بولو تو صحیح تھوڑا جائے وَعَلَيْكُ مُسْسَلَام لفظ یاد رکھے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وَلَعَاقِبَةٌ لِلْمُتَّقِينَ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعَدُ فَأَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِئِنًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَزِيمِ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُمْ نَبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا دروسری پڑھئیے سارے عقیدت و محبت دینا لے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ جنہ جنہاں زبانی درود پاک پڑھنا آدھا مل کے پڑھو حضرہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نِعْمَةَ اللَّهُ اوج پر ستارا ہے اوج پر ستارا ہے ہم سیدہ کے نوکر ہیں اوج پر ستارا ہے ہم سیدہ کے نوکر ہیں اوج پر ستارا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بلکل پڑھے آج نام ماتے کسی دا ہارٹ نہ فیل ہو جائے وہ نہیں بندہ مردہ بولے ہیں مردے ہوں دے ہیں محلوی انہوں سارے ہی مرے ہوں دے ہیں مرنا ہوں دے ہیں جو دعا ہوں نہیں ہیں تی پھر دوجی گلے پہ یہ سیدہ دا ذکر کر دیا ہم بندہ مر جائے ہور چاہی دا کیا ہے انہوں بھی سبحان اللہ ناکھا جے میں تشاہد نہیں کیا اللہ بجانتا ہوں سبحان اللہ اکوری بیار اللہ کو ہوں درہ ملکے ملکے بولو درہ اکوری سارے ملکے آکھو درہ اوج پر ستارا ہے ہم سیدہ کے نوکر ہیں اوج پر ستارا ہم سیدہ کے نوکر ہیں اوج کہنے بلندینوں بلندینوں شائر ہیں اوج پر ستارا بلندی تے ہوئے اوج پر ستارا ہے کیوں ہم سیدہ کے نوکر ہیں اوج پر ستارا ہے ہم سیدہ کے نوکر ہیں بس یہی سہارا ہے ہم سیدہ کے نوکر ہیں بولو درہ موں کھولو ملکے درہ اکور بس یہی سہارا ہے ہم سیدہ کے نوکر ہیں بس یہی سہارا ہے ہم سیدہ کے نوکر ہیں گو سہابی ہو کوئی یا کتابی ہو کوئی گو سہابی ہو کوئی یا کتابی ہو کوئی سب کا ایک نالا ہے ہم سیدہ کے نوکر ہیں ہاتھ چکویں سب کا ایک نالا ہے ہم سیدہ کے نوکر ہیں جنہوں جنہوں سیدہ دی غلامی تنا دیں سینے دا تل دا کے آکھیں سب کا ایک نالا ہے ہم سیدہ کے نوکر ہیں سب کا ایک نالا ہے ہم سیدہ کے اور ہوں غلام زہرا کے اور جائیں نارے دو ہوں زخمے ہم غلام زہرا کے اور جائیں نارے دو ہوں زخمے بھئی ایک ایمیں ہو سکتا ہے غلام زہرا دا ہوئے تا پھر دو زخش ٹھو جائے کچھ نہیں ہوں دا مدین سوٹو ہے سباناللہ ہوں غلام زہرا کے اور جائیں نارے دو ہوں زخمے رب کو کب گوارا ہے ہم سیدہ کے نوکر ہیں رب کو کب گوارا ہے ہم سیدہ کے نوکر ہیں اوج پر سیتارا ہیں ہم سیدہ کے نوکر ہیں اللہ تعالیٰ دی ہم دو سنات و بعد آقاِ نامدار مدنی تاجدار محبوبِ پروردگار شبِ اسرادِ دلحا سیدُ الانبیاء امامُ الانبیاء خطیبُ الانبیاء سرطاجُ الانبیاء جنابِ محمدِ مصطفیٰ سللاللہ علیہِ وَاللہِ وَالَحِ وَاسَحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمْ دِی بارگاہِ مُقَدِسَاتِ اندر دنود و سلام دا، نظرانِ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب تازیم مسلمان دوستو افلرگو بھائیو، اجدی، عظیم و شان محفلِ پاک جنابِ ملک محمد زفر صاحب اور انہدے صاحب زادگان نے اس دا خوبصورت احتمام فرمایا ہے دعا ہے اللہ رب العالمین انہا دی اس کا وشن اپنی بارگاہ وچ شرف قبولیت عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دامن کرم دا صدقہ انہا دے گھر دے اندر انہا دے کاروبار دے اندر مال و جان رزق اولاد دے اندر اللہ خیر و برکہ دا نزول فرمائے اللہ پاک نبی پاک علیہ السلام دی جنف دتا دا صدقہ انہا دے گھر دے وچوں پریشانیاں مصیبتاں بلاماں بباماں نہوستاں سب دور فرمائے خیر و برکہ دا نزول فرمائے جتنے دوست حباب آئے ہو اللہ سب دا آنا جانا بیٹھنا ذکر کرنا سننا سنانا قبول و منظور فرمائے اس محفل نو ساڑے سارے آوازتے دارین دیاں سادتاں دا باعث بنائے حضرت اگرامی آج دی اس محفل پاک جندر انشاءاللہ حضور دی آل پاک دا ذکر کیتا جائے گا حضور دی آل پھر حضور دی آل حضور دی آل پھر حضور دی آل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل پاک دنال محبت کرنا حضور دی آل پیار کرنا محبت کرنا اے ایمان والے انداز شروع تو بطیرہ رہا ہے صحابہ اکرام نے حضور دی آل محبت کیتی تابعین نے کیتی تب تابعین نے کیتی صلح صالحین نے کی تھی سلسلہ چلنا رہے اور آج دن تک الحمدللہ سلسلہ جاری اور ساری اور قیامت تک کہ سلسلہ چلنا ہی رہنا ہے حضور دیال نا المحبت کرنا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در ارشاد گرامی ہے آپ نے ارشاد فرمایا احب اللہ علی ما یقزوکم من نیامی فرمایا اللہ نا المحبت کرو یا رسول اللہ کیوں فرمایا اس واسطے کہ اللہ تو انہوں نیمتا عطا فرما دے اللہ تو انہوں نیمتا عطا کر دے اس واسطے اللہ نا المحبت کرو اور آپ نے فرمایا اللہ نا المحبت کرو کیونکہ تو انہوں نیمتا عطا کر دے اور میرے نا المحبت کرو یا رسول اللہ اللہ نا لے اس واسطے تو ساں فرمایا نا محبت کرو کیونکہ نیمتا عطا کر دے تو آرڈینل کے اس واسطے محبت کریے آپ نے فرمایا میرے نا لے اس واسطے محبت کرو کہ میرے نل میرا خداوی محبت کر دیں میرے نل میرا خداوی محبت کر دیں اور اگے آپ نے فرمایا فرمایا میری اہلِ بیتنل پیار کرو آقا اللہ نل پیار کرنے ہیں کیوں کہ اس انہوں نعمت آتا کر دیں تو آڈینل پیار کرنے ہیں کیوں کہ تو آڈینل تو آڈا اللہ پیار کر دیں سرکار تو اسی فرما رہے ہیں تو آڈی اہلِ بیتنل پیار کریے سرکار ہو دی کی وجہ ہے آپ نے فرمایا اس واسطے پیار کرو کہ میری اہلِ بیتو و او دنال میں خود پیار کرنا میری وجہ تو پیار کرو تو گرامی قدر حضرات رحمتِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آلِ پاک دنال محبت کرنا اسانو قرآن نے سکھا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءت فرمایا کہ میری آلِ پاک نال پیار کرو محبت کرو اور جنہیں حضور دی آل نال پیار کیتا خدا دی عزت دی قسمِ او دی دنیا بہتر قبر حشر بھی ہو دی بہتر ہو جائے گی حالکہ ایک بہت بڑے ایک بزرگ ہوئے نے حضرتِ شیخ سعیدی شیرازی رحمت اللہ تعالیٰ لے او تے بڑی مزیدی گل کر دینے کہنے نے الہی بحقِ بنی فاطمہ یا اللہ تینو فاطمہ دے پتران دا واسطہ اے اینجنی درہ محبت نہ بولو سبحان اللہ الہی بحقِ بنی فاطمہ یا اللہ تینو فاطمہ تو زہرہ دے پتران دا واسطہ اے کہ بر قولِ ایمان کنی خاتمہ یا اللہ تینو فاطمہ زہرہ دے بچیاں دا واسطہ ای میرا خاتمہ ایمان تے کریں میرا خاتمہ ایمان تے کریں اگر دے بڑی کمال گل کی تھی اگر کہنے نے اگر دعوتم رد کنی ورقبول یا اللہ تیری مرضی ہے پہنے تو میری دعا نو قبول کر دے پہنے نہ کر تیری مرضی تو مالک جو ہے تیری مرضی ہے اگر دعوتم رد کنی ورقبول یا اللہ تیری مرضی ہے میری دعا نو قبول کرتے پہنے نہ کر منو دستو دامان اے آل رسول یہ تیری مرضی ہے دعا قبول کر پہنے نہ کر پر ایک گالی یا اللہ تینو عرض کر چھڑنا میں آل رسول دا دامان نہیں چھڑنا میں آل رسول دا دامان نہیں چھڑنا اے انہیں ساڑھے بزرگ جنہ نے حضور دیال پیار کی تا تیر محبت کی تی تیرامی قدر ادرات جنہ نے حضور دیال پیار کی تا وفا کی تی یہ رب شانہ بھی تے پھر انہوں نے یہ عطا فرمائیا ہے رب شانہ بھی تے انہوں نے یہ عطا فرمائیا جنہ حضور دیال محبت کی تی حضور دیال پیار کی تا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے حضور دیال پاک دے حوالے نال سب تو پہلے میں ذکر کرنا چاہنا اس ہستیدہ جنہو بطول کے آ جانا ہے اچھا یاد رکھنا ہے اس کائنات دن در دو بطولہ نے کتنی ہیں دو بطول ایک عدرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہ او بطول نے دوسری مخدومہ کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی لادلی اور پیاری بیٹی سیدہ فاطمت ظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بطول نے پڑے کے جملہ سننا تھے حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہ بطول نے شادی نہیں کی تھی بطول نے یعنی پاکے شادی نہیں کی تھی مرد قریب نہیں گیا پھر پاکے صدقے جاہاں یار حسنین دی ماں تو شادی بھی کی تھی یہ پھر بھی بطول ہے جیڑا بندہ آجے تک نہیں بولیا یا دے اوہ عقیدہ تا نہیں ٹھیک تا یا پھر اونجہ نہیں ٹھیک ایڈا میں جملہ بول دیتا آجے بھی چوپے پتہ نہیں کنہ کو تیرا حازمہ جیڑا برداست کر رہ گیا اس گلنوں سیدہ مریم سلام اللہ علیہ نکاح نہیں کی تا تے بطول کہ آج شاہ نے سیدہ زہرہ دی شادی بھی کی تھی یہ پھر بھی بطول ہے پھر بھی بطول ہے شائر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اکبال رحمت اللہ تعالیٰ انہیں جدو حضرت سیدہ مریم اور بی بی فاطمہ تلزہرہ سلام اللہ علیہ آپ نے جدو سیرت پڑی نا انہیں بڑا کمال جملہ بولیا اکبال کہنے کائنات اچ دو بی بیاں نے ایک مریم ایک سیدہ زہرہ دوے نوے کلی شان والیاں پرگلے ہوئے بی بی مریم دی بڑی شانیں بی بی مریم سلام اللہ علیہ بڑی شانیں بی بی مریم دی اکبال نے کلم اٹھایا اور فارسی زبان جندروں نے کچھ اشعار لکھے بڑے آسان جے اشعار میں ترجمہ بھی میں اعداس کرنا گل میرا دل کر دائے کہ میں سیدہ زہرہ دی گل کرائیں اکبال تو شروع پر اکبال سیدہ زہرہ دی گل کرن تو پہلے پتا کی کہندہ ہے اکبال کہندہ ہے اے سیدہ میرے پیرہ وچ اگر شریعت دیا زنجیرہ نانا پہیاں دیا تو میرا دل کردہ ہے سیدہ ماں تیری قبردہ تواف کردہ اے اکبال نے لکھیا کہندہ ہے سیدہ اگر میری قدمہ دے میرے پیرہ وچ شریعت دیا زنجیرہ نانا پہیاں دیا سیدہ ماں تیری قبردہ تواف کردہ اقبال مخدومہ کائنات دی بارگاہ چندرانہ یقیدت پیس کر دیاں کہندہ ہے کائنات آلیو اس کائنات جو دو بی بیاں نے بڑی شان والی ہیں نویکلی شانیں نہ دی جدا شانیں کیڑی کیڑی ایک بی بی زہرہ اور ایک بی بی مریم اور اقبال کہندہ ہے بی بی مریم دی ایک کو نسبت ہے ایک نسبت ہے اکیئے اللہمہ اقبال بولا کہندہ ہے مریم مزید یک نسبت ہے عیسیٰ عزیز ہندہ ہے کائنات آلیو بی بی مریم دی ایک نسبت ہے کہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہ حضرت سیدہ عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ نے ایک نسبت ہے مریم عزیز یک نسبت ہے عیسیٰ عزیز عزیز عزی سے نسبت ہے حضرت زہرہ عزیز اقبال کہندہ ہے بی بی مریم دی ایک نسبت ہے کہ سیدہ عزیز علیہ السلام دی مائے پر کائنات لیو سیدہ زہرہ دیاں تین نسبتاں سیدہ فاطمہ دیاں تین نسبتاں ایک اقبال دس کڑی 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 نسبت ہے سیدہ زہرہ سلام اللہ علیہ حضرت اقبال دے پہلی نسبت ہے کہ نبیان دے امام رحمت اللہ العالمین آکھا دیاں اکھا دی ٹھنڈک فاطمہ پہلی نسبت ہے کہ امام الانبیادی لخت جگرے اقبال آندہ او لوگو اے ویکھو بیٹی تے امام الانبیادی اے ویکھو نا بیوی کی دیئے دیکھو بیوی کی دیئے اقبال بولا کیا دے پہلی نسبت ہے کہ امام الانبیادی بیٹی ہے دیکھو بیوی کی دیئے اقبال بولا کیا دے بانوے آن تاجدار حل عطا مرتضا مشکل کشا شیر خدا اے فتوہ میرے تنہے لائے جو لگنا ہے تو اقبال تے لاؤ آپ پہ جوید اقبال نہیں بڑھ دا رہے گا اقبال کی کہندہ ہے اقبال آندہ ہے بانوے آن بانو کے اندرے بیوی رہو اقبال آندہ ویکھو بیوی کی دیئے نہیں بولنے سارے اللہ تو انہوں سارے نے بولنے دی تبیہ کی دیئے کدھی تجھ سنی بول دے اندرہ تو آڈے نہ اے نہ کچھ ہوندہ نہ جنہ ہوئے آن یا کدھی بول تھوڑی تھوڑی جائے سکھے اقبال آندہ ہے بانوے آن تاجدار حل عطا مرتضہ 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 مشکل کشا شیر خدا اقبال آندہ ہے پہلی نسبتے میں امام الانبیاء دی بیٹی ہے فاطمہ دوسری نسبتے میں کہ حضرت مولا علی دی بیوی فاطمہ پہلی نسبتے میں کہ امام الانبیاء دی بیٹی فاطمہ دوسری نسبتے میں امام الانبیاء دی بیوی فاطمہ اقبالہ نے بیٹی امام الانبیاء دیئے اے بیوی امام الاولیاء دیئے تے بیکھونا ماں کی دیئے بیکھونا ماں کی دیئے اقبال نے خدا دی قسمیں کمال کر دیتا جملہ لے کے اقبالہ نے مادریاں مرد کا ذہن پرکار عشقی مادریاں کا فلا سالار عشقی اقبال نے مادریاں مرد کا ذہن پرکار عشقی مادریاں مرد کا ذہن پرکار عشقی مادریاں کا فلا سالار عشقی مرد کا ذہن پرکار عشقی مرد کا ذہن پرکار عشقی مرد کا ذہن پرکار عشقی اے بیوی امام الاولیاء دیئے بیٹی امام الانبیاء دیئے ماں شہید کربلا دی ماں حسنین کریمین دی ایڈیاں عظیم نسبتاں ایڈیاں عظیم نسبتاں ایڈیاں اچیاں شاناں ایڈی اچی شاناں والی بیٹی سیدا زہرا سلام اللہ علیہہاں رات تٹے میں سیدا زہرا سلام اللہ علیہہاں آپ نے شر رکھیا سجدے دیں اندر سبحانہ ربی الالہ سبحانہ ربی الالہ رات بیٹی جا رہی ہے سیدا زہرا سلام اللہ علیہہاں سر سجدے وچھ رکھیا ہے سبحانہ ربیہ العالی سبحانہ ربیہ العالی اللہ دیا حمدہ پہ یاہنیہ نے ساری رات بیٹ گئی ہے حج سیدہ دہرادہ ایک سجدہ مکمل نہیں ہویا کہ مسجد ولو عدان دیا وعدائی سیدہ دہرادہ سلام اللہ علیہ راب دی بارگا چرد کر دیا نے پروردگار عالم ہے یا اللہ کٹیاں نکیاں نکیاں راتاں بنایاں یعنی تیری رات موک گئی ہے نبی دی تھی زہرادہ سجدہ مکمل نہیں ہویا ایٹی شان والی سیدہ دہرادہ سلام اللہ علیہ تے اقبال ایسے واسطے کہنے دا ہے میری قوم دی بیٹی تے ماں گرپندے زے درویش بگیری ہزار امت بمیرد تون امیری اقبال کہنے دا ہے میری قوم دی بیٹی تے ماں اگر تُو مخدومہ کائنات دا نقش قدم پنا لوے نا تے یاد رکھی تیری گودچوی حسین دے غلام کھیڑ سکتے اگر تُو مخدومہ کائنات دا نقش قدم اپنا لوے تیری گودچوی امام پاک دے غلام کھیڑ سکتے آؤ سنو یارو مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ توجہ ہے سارے دو بندے مسجد نبی بھی چٹھ رہے اینجلی محبت نہ بولو سارے ذرہ دو بندے مسجد نبی جو چلے مدینہ دیا گلیاں چل دیا چل دیا چل دیا چل دیا علی دا پوچھ دے پہنے علی کتھے نہیں بولے سارے پھر محبت نہ نہ کھدرا علی کتھے پوچھ دیا پچھانے پتہ لگا جا علی پاک شہر مدینہ ہے تو بارنے دووے ہستیاں علی پاک دا پوچھ دیا پوچھ دیا یار جسن یار سن کی سن سارے بولو دو سعی یار انجل دے سن میں ایک تھے ایک جملہ بول جام مدینہ طیبہ دی گلی بچنا ایدھر حضرت عمر صن ایدھر حضرت عثمان صن سینٹرچ مولا علی صن ایدھر حضرت عمر ایدھر حضرت عثمان سینٹرچ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا تی تنہ یارہ نے انج کر کے ہاتھ پڑے نے تی مدینہ دی گلی جھٹوڑ دے پہنے تی چل دیا چل دیا ہون اس کی توجہ نہ سنے آجے چل دیا چل دیا نا حضرت عثمان غنی وے کے کہنے لگے یا علی تنقیدہ نہیں کہنا چاہتا اسلاحان کہنا چاہتا نوکر سے آباد قدی اکبری سے آبادی سنت سمجھ دیں یا علی آکھ کے وے قدی اکبری سے آبادی سنت سمجھ دیں یا علی کہلہ حضرت عثمان غنی یا علی حضرت عثمان غنی کی کہنے لگے یا علی حضرت علی دیکھیں جی پیارے عثمان یار زنہ جی عثمان حضرت عثمان نے کہا نہیں کہہ لیں کہ یا علی انت فینا کن نون فی لنا اے علی تُسی ساڑے دوان دے وچ ان جو جی میں لنا وچ نون ہندہ ہے لنا عربی جی لکھی ہے نا لام پھر نون پھر علی لام بھی لمبا ہندہ ہے علی بھی لمبا ہندہ ہے جی وچ نون تھوڑا جا چھوٹا ہندہ ہے لنا لکھی ہے دے نون وچ چھوٹا ہندہ ہے حضرت عمر دا کادوی لمبا سی حضرت عثمان نے کہا نہیں دا کادوی دا حضرت علی پاک دا ہینا تو تھوڑا جا کادو چھوٹا سی تے حضرت عثمان نے کہا نہیں خوش طبی وچ کہنے لکھی اے علی تُسی ساڑے دوان وچ ان جو جی میں لنا وچ نون ہندہ ہے پر سون جنو آکھ ہے اوہی تے باب مدینہ تولی لامینا حضرت عثمان نے کہا نہیں سن کے نہ مسکر آپ ہے فرمان لگیا اچھا بڑی گل کی تھی ہے یا رثمان اکھڑے انت فینا کن نون فی لنا تے پھر سنو جناب لاؤ لا انا لکن تو ما لا فرمایا اگر لنا وچو نون کڑ دئیے پیچھے رہ جاندہ لاجدہ مانے کا کھوی نہیں آئے 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 نبی دے یار صحابہ جڑے محبت دیاں تاستانہ پر پیش کر دے ہیں ہون دو یار مسکر نبی چٹرے علی پاک دا پوچھ دے پوچھ دے ایک گلیچ دوسری گلیچ تیسری چوتھ ہی پنجمی گلیاں پوچھ دے یا پوچھ دے علی پاک دا پتہ لگا جی علی پاک مدینہ پاک تو بار اونٹ چرا رہا ہے اپنے اونٹ چگاندے پر یار امیر المومنین بھی ہوئے علی المرتضا بھی ہون ایڈی شان والے تھے اپنے اونٹ خود چارن اے دو یار علی پاک دا پوچھ دے پوچھ دے جدا مدینہ تیبہ تو بار نکلے نے دیکھے علی المرتضا شیر خدا کرم اللہ و وجہہ الكریم آپ اونٹ چگاندے پہنے اے دو یار جاکے قریب کھڑے ہوئے السلام علیکہ حضرت مولا علی شیر خدا نے بے کے سلام دا جواب دیتا ہے اے دو یار جڑے گینے ایک یار دا نام سیدنا ابو بکر شدی کے دو جے دا نام فاروق عظم ہے اے دو یار اے جدو جاکے سلام کیتا ہے حضرت علی پاک نے سلام دا جواب ارشاد فرمائے حضرت علی پاک کہنے لگے آؤ یاروں اج کمی آئے ہو اج کٹھے دو میں کمی آئے ہو حضرت ابو بکر شدی کے لگے پیارے علی حضور دی پاک بیٹی سیدہ فاطمہ دو ظہرہ رضی اللہ تعالی انہا آپ جوان ہو گئی ہیں صحابہ اکرام نے حضور دی بارگاہ دے اندر آپ دے رشتے دی خانستگاری کیتی ہے پر نبی پاک نے فرمایا میرے غلام اے پیٹی میری یہ رشتہ میرے خدا کرنا ہے حضور نے سابنوں اے جواب ارشاد فرمائے حرمایا پیارے علی جاؤنا تسی جا کے حضور دی بارگاہ وچھ عرض کرو شاید ہاں ڈیتے میرے بانی ہو جائے حضرت علی پاک نے جدو ابو بکر سیدیگ دا جملہ سنیئے ہیں یہ حضرت سیدنا مولا علی شہر خدا بول کے کہنے لگے اے پیارے ابو بکر تو ہنو پتہ میرے کل کے اتنی تولتی نہیں میں کیڑے طریقے نہ سرکار کو لوں جا کے حضور دی پاک بیٹی دا رشتہ منگا حضرت عمر بولے فرما لگے پیارے علی تینوں پتہ اینا ساڑا نبی مال نہیں ویندہ ساڑا نبی تیل ویخدہ ہے اور اے حضور دے دو غلام ایسے نے ایک علی پاک ایک ابو بکر پاک اگر اسی کتب توریخ دا مطالعہ کریے نا سا انو پتہ لگ دا ہے مکہ دا سب تو امیر ترین بندے ابو بکر صدیق سن مکہ دے امیر ترین شخص ابو بکر صدیق سن پر جدو نبی پاک دے غلام بنے نا جدو ابو بکر صدیق حضور دے غلام بنے کارچ تیلا بھی نہیں چھڑے آ سب کچھ لٹا دیتا انہوں نے جملہ میں کہنا چاہنا ویخنا کنے کو جا کے سن دے پہو ابو بکر صدیق نے کاروچ مال حیثی سب کچھ سرکار دینا تو وار دیتا ابو بکر کارکہ انہوں نے یہ رکیا فرمایا انہوں نے کارچ اس کی یہ نہ ہوئے مال رکھن نہیں جگہ ہی نہیں کہ علی پاک نے کاروچ مال وڑن ہی نہیں دیتا نہیں بولے سمجھے نہیں سایت اسی جملہ ابو بکر صدیق نے کاروچ مال کٹ دیتا کار رکھیا نہیں جمال فرمایا کارچ اس کی یہ نہ رکھن دی جگہ ہی کوئی نہیں مال کہ حضرت علی تسی کاروچ مال کیوں نہیں رکھیا فرمایا کارچ ایمان ہی ہے نا مال وڑن دی جگہ ہی نہیں آگی اللہ حکم مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلام ابو بکر صدیق تو عمر کرتا یار جاتا سہی نا ساڑھے نبی مال نہیں بیندے ساڑھے نبی دل بے خدر کیوں بھئی ساڑھے آقا سارے بولو نا ساڑھے آقا دل بے خدر اچھا یارو ٹھیک ہے میں جانا ابو بکر صدیق تو عمر نو کہہ کے نا فرمایا ٹھیک ہے میں جانا حضرت مولا علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اونٹھ لے کے آئے واپس کار بننے سرکار دی بارگاہ چاہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھار بھی تشریف فرماسا سیدنا مولا علی شیرِ خدا کرم اللہ واجحہُ الکریم جا کے جدو مصطفیٰ کریم دی بارگاہ وچھ بیٹھے نے سلامِ عقیدت پیش فرمایا ہے جا کے نگاہ جھکا کے ہتھ بن کے سرکار دے کول بے گئے کیونکہ بارگاہ مصطفیٰ سی حضور دی بارگاہ وچھا کے عدبدِ نال بے گئے دلہ دیا جانا والے نبی نے اے جو بکھیا علی المرتضی اللہ فرمایا علی خیر ہے جی حضور خیر یہ تھوڑی دیر تو بعد میرے آقا نے پھر فرمایا علی خیر ہے جب بولدانی چپ کر کے بے گیا جی حضور کوئی گل بھی نہیں تیسری مرتبہ میرے آقا نے فرمایا حوالے دا دمہ دار جتک میری زندگی میرے نبی نے اے جا علی والاوے کے فرمایا علی ہن فاطمہ درشتے دی گلتوں کرنی ہے یا اوہی میں ہی کرنی ہے حرمایا فاطمہ درشتے دی گلتوں کرنی ہے یا میں کرا ارد کیتی سرکار تسری ارشاق فرما دیو میرے نبی نے فرمایا علی دس رشتے باتیں تیرے کو علکی ہے شادی باتیں تیرے کو علکی ہے حضرت علی ارد کردے نے سوڑیا دس آتے تا جتوانوں نہ پتا ہوئے آقا تسی نے میرے حال تو بلکل واقف ہونا میرے نبی نے فرمایا علی دس تیرے کو علکی کیے ارد کی تھی حضور ایک میرے کل گھوڑا ہے ایک میرے کل تلوار ہے ایک میرے کل زیرہ ہے میری سرکار نے فرمایا علی گھوڑا جنگ ویچ چاہیدہ ہے تلوار مردہ دا گینہ ہے کہ زیرہ تو بغیر بھی گزارہ ہو سکتے ہیں حضور پھر کی کہنا فرمایا اے زیرہ لے جا 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 کے بزار ویچ بیچ کے آجا جا لے جا بزار ویچ جا کے نو فروغ کر کے آ علی المرتضہ سیر خدا رضی اللہ خوطانہ انہو آپ نے اپنی زیرہ لئی ہے لیکن ان مدینے دیا گلیاں ویچ چل دے جا رہے ہیں کہ زین ویچ سوچ دے ہیں کیڑے دکان دار کل جاما کیڑے تاجر کل جاما جیڑا میں نو ریٹ ٹھیک دے چھڑے اور مدینے دیا گلیاں ویچ چل دیاں چل دیاں ایک دو تین چار پنجھ نہیں پیش مار کتب تواریخ اور سیر اندر وخان واسطے میں تیاراں شہر خدا نے مدینے دیا گلیاں ویچ چل دیاں چل دیاں دروازہ سیدنا عثمان غنیدہ جا کے کھڑکایا حضرت عثمان غنیدہ رضی اللہ خوطانہ انہو آپ دے کول پہنچے اے پیارے عثمان جیڑا آپ اے میں زیرہ بیچ نہیں چاہنا وہاں کنے پیسے لینے اور میں دو سو درم دے دیو ہون مسد کے جاواں اگے خریدہ نہ لے عثمان غنیدہوں کی کہتے ہیں دو سو جی جی اوہ پائی ہے زیرہ بڑی مہنگی ہے تیرے میرے ورگا کو دکان دار ہوندھا تو میں کیوں نے کھانا لیا ہوئی آجتے دیاڑی لگنی ہیں چنگی پڑی اے نہیں اکھنا انجان بندہ لے کے آ جائے وہ چیز پنجار پہیے دی ہوئے تھے اسی ابل تے پہلے ہی ریٹ وہ پنجاب ہی ریٹ ہوئے نا اسی پہلے ہی اکھنا پہی بھی گھر پہیے دی ہوئنی ہے اس تو بات نہیں ہوئنی اوپوں میں ستنہ دی ہوئے پہلے ہی ریٹ آ کو ڈاؤن لائے نا تاکہ جننے بھی بتائے گا پانجاب سے بتائے گا تو چلو فیر بھی میں نو بچن گے پر ایک پاسے علی سی ایک پاسے سبحان سی نہیں بولے سارے پیار نہ بولیے سبحان اللہ پرمایا دو سو دے دی ہو اوپہی یہ تو بڑی مہنگی ہے انہی سستی نہیں ہے یار اچھا چلو فر ٹائی سو دے دی ہو پرمایا نہیں یار ٹائی سو دی بھی نہیں اے مہنگی ہے پہنے تین سو دے دی ہو اوپہی یہ تو بھی مہنگی ہے تجنافر تین سو ہی دے دی ہو فرمایا تین سو دو بھی مہنگی ہے سبح تین سو دے دی ہو پہی یہ تو مہنگی ہے ساڑھے تین سو پہنے چار سو چار سو فرمایا یہ تو بھی مہنگی حضرت علیہ کہہ دے دے آہ پہی یہاں پھر جننے دینے نہیں دے دے آہ پہی یہاں جننے دینے نہیں دے دے جدو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہو آپ نے زیرافے کیے حضرت علی نوکہ اندھنے سن پیارے علی عیدی قیمت اگر میں جنی بھی ودا دیا قیمت عیدی میں دے نہیں سکتا البتہ مارکیٹ دے ریٹ دے برابر ایس ٹیم عیدی قیمت چار سو اسی دیرہ میں ایس چار سو اسی دیرہ میں لے لو اس تو مختلف روایات بھی موجود نے کوئی کتاب چکے آجائے آوے کھو جی پونے چار سو بھی لکھے ہیں کیونکہ مختلف روایت ہے انہو اندروں شاہ کوئی غور ستان دی ہوں دی آدھے بہت کوئی باننا ٹھوکڑا ہوں دا انہو نے اللہ حق ہے حضرت علی پاک نے پیسے لے سرکار دی بارگا بچاگ ہے میری سرکار نے فرمایا لی چھوارے لیا کی لیا بولو دا سی آج کالا کہیاں یقین کرو اچھا شور لیاں لیں پیسے دین کے چنگے بنا کے اے شور لیاں ہیں جی دیاں چلانی یا نہیں بھائی پینڈج ٹھا ٹھا ہو جائے پتا لگے مونڈے دا بیاس ہاں نواب دین دا کیتا ہے جی جا ٹول بجانے نے پورے پینڈج پتا لگے دو چاک رام دے والی تاک واج جائے جدو سنت دے مطابق جی دا کام میں نا جی چھوارے بندنا ہی سنت دے جدو چھوارےان دی گا لگوں نہیں نا جاند گے دکان دے بکنگے پانچ ساتھ تک کس ماہ پیار جی دے سب تو ہولے ہڑ گے نا آج پا دے اس سے وجہ تو اسی مسلمان زلیل ہوں دیکھ رہے ہیں جدو اسلام علیہ پاس ایک گال لائے گی پھر ہولے پاس ایک گال لائے گی اے ٹھیک ہے خسریانوں دینے ہوں کنجرانوں دینے ہوں باجیانوں دینے ہوں پیسے ہی فکر نہ کری پیسے ہی پیسے فکر نہ کر بس تم بجاندہ رہی ساڑھیاں ویلہ ہوتا ہی ہونگیاں کہ جدو نراض نہیں ہونا ہو بھی جاؤ تو ٹینسن کو نہیں میں ووٹاں دے نہیں کھلونا ہوں جو پریشانی ہوئے کہ تو ساں ووٹ نہیں دینے لیکن گلس اچھی ہے کنجرانوں دیندیواری ٹولا بلکل ٹھیک ہے کھل آقا میں کہ جدو مولوی دیندیواری آ جائے پھر دووے کڑم سر جوڑ لائنے کنے کو پیسے اوہ کڑی اللہ پوچھے گا منڈال مونڈالا پوچھے گا مر نہیں جاندہ ساری دیاری بھی کنجر ہوتھے کھلو کے ناچ دے رہے ہیں بچی نو لے جا سکتے اوہ دو ہی لے جانے کے جو دو مولوی آ کھے گا فلانے دا منڈا اینہ حکمر نبی پاک دی سننے دے مطابق دست تیرا نکاح پڑھا نیا قبول ہے جی دے آگ کھننا لے سارا کام ہو نا انہوں پزار کو دے 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 انہوں کے دی ضرورتیں پیسے ہیں اوہ جڑے مامے انہوں دے دے انہوں دے بہت ضرورتیں الہی قوم کو چشم بصیرت دے خدایہ رحم کرن پر ان کو نورِ ہدایت دے آمین ناک ہے جب مطے کو پڑھا ہو جائے کسے دا میری سرکار نے برمی علی جی سرکار برمی سمان لے ہو شادی دا سمان آ گیا حضرت ابو بکر صدیق نو میرے نبی نے بولایا برمی ابو بکر جیا کا اے بلال جیا کا برمی اہلو پیسے لے جاؤ میری بیٹی فاطمہ دے جہیز دا سمان تسی لے کیا ہو وخان وات میں تیارہ منان واسطے نہیں وخانہ کم ہے منانہ کم نہیں جنے ویلے سمان آ گیا تیرے تھے میرے لجپال نبی نے اپنی پاک بیٹی سیدہ تیبہ تاہیرہ زاہیدہ ساجدہ شاکرہ سائیمہ مومینہ موکینہ سیدہ فاطمہ دو دہرہ جنتی بیبیاں دی سردار بیبی جنتی بیبیاں دی سردار بی بی سیدہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ آپ جاتا دو نکا مولا علی دے نال پڑھا دیتا گیا ہے وقت گدریہ ہے ایک دن جناب اکیل مولا علی نو کہن لگے آنکھن لگے پیارے علی اپنی دلہن نو گھر لیا ہونا حضرت علی کہن لگے یار میرے وجہتے انہی جرت نہیں پین دی کینے جا کے سرکار نو آنکھاں جا کھن لگے جاؤ جا کے کچھ کرو تے سی ہے مولا علیہ انہیں آکے امہ احمد نو کہن لگے امہ جی سرکار نو ارد کرو نا فاطمہ نو ٹور دین رکھ ستی کر دین حضرت امہ احمد نے سرکار دی بارگاہ چرد کیتی سونے آنکھن لج پالا علیہ جایا سی یہ اے گل کہہ کے گیا ہے میری سرکار نے فرمایا میری ازواج متحرات نو بولاؤ میری ازواج متحرات آگئیاں حرمایا میری بیٹی فاطمہ نو تیار کرو وہ جو بیوٹی پالا رہے یہ یاد نہیں سنوے شاید کہ میرے قوم دی بیٹی تے ماں تے انہا پہنانوی اللہ تعالیٰ او جذبہ او حیاء عطا کرے سیدہ ذہرہ سلام اللہ علیہ دے چادر تطہیر دا صدقہ اللہ انہا نوی عزت دی سر دے اتے چادر رکھنے دی حمت اور دو وی قطعہ فرمائے مریہ ماما پہنانوی بیٹھ کے اندر سنو دیا پہنانوی میں ایک دو جملے انہاں بھی کہنا چاہنا از شادیاں والے دن جو دو کسی دی شادی ہوگے تھی او دو اکثری اتنا لے کھڑنے چاہنا ہے کہ بی بیاں اپنے سینا تو دپٹے لا دینے او وال کھلے چھڑے کے دپٹے یا گھلانچ پا لینے جانے تو یا لا ہی دینے دپٹے کیوں کی ثابت کرنا چاہنا چاہنا ہے کہ ایسی بڑی خوبصورت لگ دینے پہنانوی اسی اس نبی نممنن والے جیدی بیٹی دے سردہ وال بھی سورج قدی نہیں سی ویکیا سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے دا اس حد تک کہ تمام فرمانیاں سارا خدارہ خدارہ میری امام و بین تشریف فرمان اندر یاد رکھنا ہمیشہ جڑی آلہ چیز ہوئے نا انہوں ہی کپڑے بچے چھپایا جانا ہے انگریزی دی کتاب ہوئے پہیوں انہوں انجر آکھے دیتا جانا ہے فزکس دی ہوئے پہیرن دی میت ہوئے کوئی بھی ہوئے انجر پہیرن دی ہے کدھی کسی کمیسٹری دی کتاب دے ہوتے گلاف چاڑے ہیں بولو تو صحیح فزکس کمیسٹری بائو میت کسی کتاب دے کدھی کسی کلاف چاڑے ہیں کی دے تے چاڑے دے کیوں عزت علی چیزیں آلہ چیزیں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے کھری بات اے یورپین کنٹریز والے ظالماتے بغیرتانو ویخ ویخ کے اپنے ذہن خراب کرنا لی میری اماؤں تے بہنو یاد رکھنا انہا دی تے عزت انجی کوئی نہیں تے تسی تے اس نبی دا کلمہ پڑھ دیا ہو جس نبی نے آکے ماں نو ماں دا مقام دیتا ہے بیٹی نو بیٹی دا مقام دا فرمایا ہمیشہ عزت علی چیز دے تے کلاف ہوں گا قرآن پاک تے کلاف دیتا جانا ہے اس واسطے خدا رہا خدا رہا کوشش کرے کرو شادیاں بے ہوا دے ہوتے سیر ننگے لے کے نہ پھریا کرو بلکہ سیدہ کائنات فرما دیا نے اپنیاں بچیاں نو بچپن دے اندر پردہ کرنا سکھا دے ہو تاکہ جدو جوان ہو جانو نو بے پردہ لوگا تو ویسا ہی نفرت ہو جائے مقلوم ہے کائنات دا فرما کہ بچپن دے اندر بچیاں نو پردہ کرنا سکھاؤ اور آقا کریم علیہ السلام دا رشادہ گرامی فرمایا اپنیاں بچیاں نو چرخا کرتنا سکھاؤ کہ سورہ نور پڑھاؤ مقصد کی ہے کہ ایک کار دے اندر ہنر بھی آجائے چرخا کرتنا آج کار دے اندر بچین وہ سی اے جی کمپیوٹر سکھانا ہے کمپیوٹر دا کورس کراؤ کدی نہیں آکھا کہ قرآن پڑھاؤ آج کار دے انگریزی تعلیم ضروری ہے اے انگریزی تعلیم کنی کو ضروری ہے اے ایتہ تاک ضروری ہے پتہ لگ جانا ہے جدو کبر جانا ہے پھر پتہ لگے گا کیڑی تعلیم ضروری ہے کائنات والی امام علمیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی نو تیار کرو جڑے والے سیدہ فاطمہ دو دہرہ سلام اللہ علیہ آپ نو تیار کر دیتا گیا ہے میری سرکار اپنی بیٹی دے کمرے بچ گینے جا کے لے بچی دے سرت حت پھریا ہے بچینیوں والے تصریف فرماؤ اللہ سب دیاں بیٹیوں دے پردے رکھے سب دیاں عزتاں دی اللہ حفاظت فرمائے دیرے دے میرے لج پال آقا کریم جا دوں اپنی بیٹی دے کمرے بچ تصریف لے کے گینے آقا کریم نے اپنی بیٹی دے سر مقدس دے ہوتے سب کتہ ہاتھ رکھیا ہے ہاتھ رکھ دیاں سار آقا دیاں اکھاں عشق بار ہو گئیاں حضور دیاں اکھاں چوہ آنسو جاری ہوئے نے جا دوں حضور روئے نے سیدہ فاطمہ تظہرہ لوگ کے عرض کر دیاں بابا جان حضور رونا دے منو چاہی دا سی کیونکہ میری ماں دے بھی سال کر چکی ہے اببا جی میرا ویر بھی کوئی نہیں پر اببا جی تسی کیوں رو رہے ہو میری سرکار نے اپنی بیٹی دے سر لوں بوسہ دیتا ہے بوسہ دے کے فرمایا بیٹی فاطمہ واقعی تو ٹھیک پیانی ہے پر آج میں رویا اس واسطیاں کاش آج تیری ماں خدیدہ تلکبرا ہوں دی تے نو اپنے ہتھان دے نال تیار کر دی آپ تیرا سارا جہیز دا سمان تیار کر دی حرمایا بیٹی فاطمہ آج میں نو تیری ماں خدیدہ تلکبرا دی یاد آگئی ہے میری سرکار اپنی بیٹی فاطمہ تظہرہ نو جدو اپنے گھر بھی چون ویدا کیتا ہے روایات دی چوندہ جدو فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ و سلوات اللہ علیہ آپ جدو مولا علی دے گھر ویچ گیا نے میری سرکار شام دا ویلے علی پاک دے گھر ویچ آئے نے علی پاک نو فرمایا علی درہ پانی تے لے کے آئے ہو علی پاک ایک پیالے ویچ پانی لے کے آئے نے میری سرکار نے اس پیالے نو اینج ہاتھ ویچ لیا ہے یہ آقا کریم نے کو جب پڑی آئے پڑھنے تو بعد او پانی دے چھٹے مولا علی دے جسم تے بھی مارے حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ دے جسم تے بھی پانی دے چھٹے مارے تیرا ویدی بارگا جا ارد کی تھی یا اللہ اے میرا دماد علی ہے اے میری بیٹی فاطمہ ہے یا اللہ اینا دوانو شیطان کو بچا جڑی اینا ویچ اولاد آوے انو بھی شیطان دے سر کو مفعود فرما لہے اور جو رات گندری جدو اگلا دین ہویا نا صبح دا ٹیم ہویا سیدہ زہرہ سلام اللہ علیہ دروازے تک کسے دستک دیتی دستک دیتی تے سوالی آیا سوالی آ کے کی کہنا ہے آنا ہے علی دب ہوا ہے کس تو بھی علی سبحان اللہ کہہ لو آجہ تقریر مکڑی نے جب کہنٹاک ہویا ہے پیچھے آج جی تو موقع لبیہ جمعہ تسی بھی بس انجی کر کے یہ ہوندے چینجی جاندے ہو آج یا تسی نہیں تھی یا بھی آجہ تسی ہوئی نہیں پھر سبحان اللہ اچھی سار یہ کمر یا کھو دا آجہ تے میں اے صرف علی پاک فاطمہ پاک دلزی کر کرنا اے امام حسن پھر امام حسین پھر سیدہ زینب پھر امام کلزوم پھر رکھے باقی سلسلہ پہاں تسی ہوں نہیں تکے بیٹھے ہو اچھی ساری بولو در ایکو نہیں سبحان اللہ دروہ دیتے سوالی آیا ہے آ کے آکھر لگا اے علی دا گھارے میں سوالی ہوں میرے کل کپڑا کوئی نہیں منہ کو کپڑا عطا کرو سیدہ زہرہ سلام اللہ علیہ آپ نے بکھیا کیڑا کپڑا دی ہوں سوالی میں نے بوئے تھی آیا ہے زینبیچ سوچ دیا نے اللہ قرآن چرشات فرمانا ہے اللہ فرمانا ہے لَلْتَنَا لُلْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُوا اللہ فرمانا ہے ہرگز تسی نیکی رو نہیں پا سکتے چاد تک تسی او چیز اللہ دی راویت خیرات نہ کرو جڑی توانوں ثابتو زیادہ پسند ہو گئے سیدہ سلام اللہ علیہ نے دیکھا فقیر کپڑا منگ دا کڑا کپڑا دیا سیدہ سلام اللہ علیہ نے اپنا سوٹکیس کھول لیا سوٹکیس کھول لیا اپنی خوبصورت نمی چادر عطا فرمان چھڑی سیدہ زہرہ اس فقیر دے مقدراتوں بھی سلام آکھاں جنہو سیدہ زہرہ نے اپنی چادر عطا فرمان چھڑی فقیر نے چادر لئی نا جی چادر لئی نا جی دھرے پنج تن تو منگ دے درویش تے ولی نے دھرے پنج تن تو منگ دے درویش تے ولی نے جنہو کھا دے تیرے ٹکڑے کر دے علی علی نے جنہو کھا دے تے دھرے ٹکڑے جنہو کھا دے تے دھرے ٹکڑے کر دے علی علی نے جنہو کھا دے تے دھرے ٹکڑے تو سا بھی کھا دے رہے دیکھ واری ہاتھ چکے آکھو جنہاں کھا دے تے ہیرے ٹکڑے کر دے علی علی پائی تارک تو نہ اٹھی مدے نہ دی ویڈیو بڑھ جائے جنہاں کھا دے تے ہیرے ٹکڑے کر دے علی علی جنہاں کھا دے تے ہیرے ٹکڑے کر دے علی علی جنہاں کھا دے تے ہیرے ٹکڑے کر دے علی علی جنہاں کھا دے تے ہیرے ٹکڑے کر دے علی علی حضرات اگرامیہ سیدہ ظہرہ صلی اللہ علیہ نے ہیرے ٹکڑے کر دے ہیرے ٹکڑے کر دے علی علی فرمایا ادھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ جناب جبریل آزر ہو گئے ایک خوب صورت جوڑا لیا کے حضور دی بارگاہ پیش کی تا میرے آقا نے فرمایا جبریل ہے کہ یہ عرض کیتی سرکار تو اڈی بیٹی نے اپنے جہیز دا کپڑا کڑ کے دیتا ہے اللہ نے ادھی ایس قربانی نو ویخ کے اللہ نے جنت چوندے واسدے جنت دا جوڑا عطا فرما چھڑے آئے حضور دی پاک بیٹی سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سنو یارو کیا شان بس آخری گھل کر کے تو بات انہوں وائنڈ اپ کرنا چاہنا ایک دن حضرت سیدنا عثمان گھنی حضرت گرامی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بیٹی سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حضور دی بارگاہ چھے عضرت سیدنا عثمان گھنی رضی اللہ تعالی عنہ نو آکر کر دینے آقا آقا میں ایک عرض کرنا چاہنا فرمایا دس عرض کی تھی زور آج تسید دوپیر دا کھانا میرے کار نہیں کھان دے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے عثمان چل عرض کی تھی زور دوپیر دا ٹیم اجڑے میرے پیر پائینے نا انہوں بھی نال لے کے آئے ہوگا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آجر لے دوپیر دا جدو ٹیم حضور آو تو شریف لے آو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو مسجدی چھو قدم بار کڑے آنے ہیں جی قدم بار کڑے آ تو حضرت عثمان گھنی نال سن تو آپ نے جدو پہلا قدم بار رکھے آتے حضرت عثمان گھنی کہندہ نے ایک دوسرا قدم رکھے آتے کہندہ نے دو تیسرا قدم چکیا کہندہ نے تین چوتھا قدم چکیا کہندہ نے چار پنجوہ قدم چکیا پانچ حضور قدم چکدے جاندے نے عثمان گھنی قدم گندے جاندے حضرت علی پاک نے فرمایا اے عجیب کام کرنے اگے بھی سرکار ٹڑ دینے کسی گنتی نہیں کی تھی پر اے کی ہو رہے ہیں اج پہلی بھری یہ عثمان قدمہ دی گنتی کر رہے ہیں خیر آپ سوچ دے گیا کھارے جو تو پہنچے جا کے دستر خان لگا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھا دا دعائے برکت کی تھی دعائے برکت تو بعد نبی پاک علیہ السلام نے بے کے فرمایا عثمان جی آقا فرمایا اے عجیب نوہ کام کیتا تھوں میں مسجدی جو نکلے آتے تو میرے قدمانوں کیوں گندہ ہیں عرض کی تھی زور میں منت منی سی کہ اللہ دے رسول جدو ٹور کے میرے کار آنگے نا مسجد تو لے کے جن نے قدم ٹور کے میرے کار تک آنگے ہر قدم دے بدلے میں ایک غلام خرید کے آزاد کرنگا اے جذبہ ہے نا جی حضور میں منت منی سی آپ نے فرمایا سیابا نے بھی دعا دیتی مولا علی بھی سب کہنے وہاں یا اللہ یا رسول اللہ کیسا اللہ نے عثمان نو دل بھی دیتا ہے تے مال بھی دیتا ہے بعض دفعہیں جی ہوندہ ہے مال ہوندہ ہے تے دل نہیں ہوندہ تے گنی ہو ہی ہوندہ ہے جیدہ نال دل بھی ہوئے ہے نہیں مار رہا کے بھئی ٹھا رہا بھی آگے جی میں بڑا گنی ہے تو کٹے دے ساعدہ گنی ہے مسید پنجاب منگو دے ہوگی سوچ کے دنے دس سر پہی ہو دے نا جیدی سہر تو نکر پاٹی ہوئے اوہ گنیش ہے نہیں کوئی نہیں ہے فرما صدقے جوان اوہ عثمانِ گنی صنع ادھر مولا علی صنع سارے اچھی واد نہ بولو درہ سبحان اللہ اوہ جی حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ نے دعوت کی تھی سرکار کھا کے تشریف لے گئے باقی گئے لگوں نے اظہارم تو بات کرانگا ایک وری دروشری پڑھو حضرت برکت ہو جائے گا ایک وری محبت نہ بولی ادھر سبحان اللہ حضور علیہ السلام نے کھانا کھادا دعا برکت کی تھی حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اٹھے حضور دن علوی واپس سارے سیاب آگئے حضرت علی پاک چل دیں جدو اپنے گھر آئے تو گھر آکے ارام نل خموشی دیرال چار پہی تبہ گئے سیدہ سلام اللہ علیہ ہاں نے جدو علی پاک بچیرہ ویکیا نا ویک کہن لگیا پیارے علی کی گلے آج بڑے چپ چپ بیٹھے ہو کی گلے بڑے خموش ہو اپنے نہیں فاطمہ کوئی گل نہیں جڑی وفادار بیوی ہوں دیئے نا میں کچھ نہیں پتہ نہیں کیڑا جملہ بول بیٹھا میں بڑا بڑا جملہ بول لیا تو تقریباً سارے شادی جو دا ہی بیٹھے ہو کچھ چند بچے ہی ہیں لے میں جڑا جملہ بول لیا کہ وفادار بیوی ہوں دینا وفادار ہی ہوں دیئے دکھ سکھ دی سانجی ہوں دی عدرت مخدومہ کائنات نہیں پیارے علی کوئی گل ضرور ہے نہیں فاطمہ کوئی گل نہیں جناب دسو قریب آکے بہر گئے سرکار دسو نہ کی گل ہے آپ نے فرمایا فاطمہ گل کری ہونی ہے گل کوئی نہیں بس نے فرمایا پھر بھی کوئی دسو فاطمہ جو پچھ نہیں تھے پھر سونا آج عثمان نے کیتی سی حضور دی دعوت اس تو سبحان اللہ ہو لی آخلو تقریح گلت کاری لینی میں عثمان نے سرکار دی دعوت کیتی پھر جناب چنگی گلے دعوت کیتی سرکار دی سیابہ دیوی نال کیتی میں بھی گیا سا اچھا پھر جناب دعوت دے عثمان کیتی تیسے ہی پریشان کیوں بیٹھے ہو فرمایا پریشان نہیں میں نے انتے رسک پہ آوندہ ہے سیابہ سن حسد نہیں سن کر دے آج تے جے کچنگا کام کرنے تھا دوجہ اے نہیں آن دا کہ چلو انہیں یہاں کیتا تے میں بات چڑھ کے کرا اے وہی کیتا سوکے اہم حسدی بیماری جمار جانے اے نہیں آکھنا میں چلو نے کیتا میں اس تو بات چڑھ کے کرا تو مسئید ہے کہ میرا منار بنوادے انہیں دوجہ نے اے نہیں آکھنا چلو دوجہ میں اہم اپنی وڈو کرنا سے بنایا سو نہیں حسد نہیں کرنا چاہیدہ رسک جائز ہے اسلام دے اندر حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر جناب کی ہویا کہ اندر فاطمہ گلے بے ایک چیز بڑی آجاجیم میں بکھی جدو حضور نے مسجدی چو قدم مبارک بار رکھے ہیں جو عثمان نے حضور دے قدم گرنے نے کیوں عجیب وجہ ہے حضرت عثمان دے کلو سرکار بھی پوچھے اسی تو نہ کیا سی سرکار میں منت منی سی کہ سرکار مسجدی چو ٹھوڑ کے جن نے قدم میرے کاروال آنگے ہر قدم دے بدلے میں ایک غلام خرید کی آزاد کرنگا حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ نا فرمادیہ تفیر جناب تسی کیوں پریشان ہو فرمادیہ نے میں بھی سوچنا کاش اینا مال ساڑھے کلوی ہندہ اسی دعوت بھی کر دیتے غلام بھی آزاد کر دے وا صد کے جاوہ مخدومہ کائنات تیری عزت تو آپ نے کی فرمایا فرمایا علی تیری عزت پریشانی علی کہا لے کہ جاؤ جا کے شام دی دعوت تسی آخو سرکار آئے 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 جاؤ شام دی تسی جا کے دعوت فاطمہ انہیں پیسے کتوں آنگے فرمایا میں جانا تھے میرا کام جانا ہے سبحان اللہ حلی نہیں یا کنا انہوں محبت ناکھو درہ پھر مل کے بولو درہ سبحان اللہ مولا علی شہرِ خدا رضی اللہ سرکار دی بارگا دی اندر آئے آکے سلام ارض کیتا میری سرکار نے سلام دا جواب ارشاد فرمایا ہے فرمایا علی کی وی آیا ہے ارض کیتی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سونے آج عثمہ نے دعوت کیتی ہے ساڑھا بڑا دل خوش ہویا ہے کہ حضور علی تی تمنا بھی یہ علی بھی چاندہ ہے سرکار آج شام دا کھانا تسی علی دے گھر کھاؤ آج شام دا کھانا تسی علی دے گھر تناول فرماو میری سرکار نے فرمایا ہاں علی کیوں نہیں اوہ تے میری بیٹی دا کھارے میں ضرور آنگا یہ تو انہا لوگاں نوی عبرت حاصل کرنی چاہی دیئے جڑیاں دے نا جی نا سا تی بھی آ دیتی تی دے کھار دا کھانا ساڑھے تے حرام اے تے یہودیاں دا دا طریقہ اے وے میرے نبی اپنی بیٹی نو اپنے گھر بلا کے کھلان دے بھی سن بیٹی دے گھر جا کے کھان دے بھی سن میری سرکار نے فرمایا علی ہوتے میری بیٹی دا گھارے میں ضرور آنگا ٹھیک ہے سرکار سرکار اے غلامانو بھی نا اللہ کیانہ عثمان بھی نالون ابو بکر عمر بھی نالون سرکار سارے صحابانو حضور تسی نال لے کیانہ حرمایا ٹھیک ہے جدو نماز پڑی ہے نماز پڑھنے تو بعد میرے آقا نے اینج قدم مسجد چم بنے رکھیا ہے علی المرتلہ نے بیکھیا ان حضور نے قدم بار رکھیا ہے اس عمر سے گلتی کی تیسی میں کی کرا پھر سوچ دینے چلو مینوں کی بلایا نبی دی دینے میں حضور جان حضور دی دی جان میرے آقا کریم علی صلات و سلام آپ خرام 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 چل دیا جدو علی پاک دے گھر پہنچے اندر میرے نبی تصریب لے کے گئے نے عدلت علی فاطمہ کو زہرہ کو لگے آنکھا لگے سیدہ حضور تصریب لے آئے نے بٹھاؤ نہ حضور سہاب نبی بٹھا دی اے درجہ دو بٹھا دی سیدہ سلام اللہ علی آپ نے پتیلی وچ پانی پاک چلے دے اتر رکھیا ہے سیر رکھیا سجدے بچ سیر رکھی دی سجدے بھی اندر یا اللہ مہمان آگے نے میرے مہمان جانل تے تُو جان میرے مہمان جانل تے مالک تُو جان علی پاک کھانا تیار میرے آقا اٹھ کھانا حضور اوہ مورچی کھانا تُسی جانو تو اڈپرون جانا اللہ ساری گالی حضور تے پا دیتی میرے کریم آقا علی اسلام نے کی فرمی ہانڈی دا ٹکن چکیا میرے آقا روایت کیون دے حضور این جو ہانڈی دا ٹکن چکیا تے وچوں بہترین کھانے دیا خوشبوں آرہی 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 آئی ایس کھانے بھر کی چس سرکار کا دی نہیں آئی میرے آقا نے فرمایا تو انہوں اس کھانے بھر کی چس آنڈی بھی کتھوں دنیا دا کھانا آئی نہیں سی جنت بھی چو آیا سی سلام علی کر سرکار 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 تسی عثمان دے کر گئے عثمان نے کھو سوڑے مسجد تو ٹرک جن نے قدم زہرہ دے کرتا کھائیو نا ہر قدم دے بدلے سی ایک ایک ہزار غلام جڑا ہر قدم دے بدلے ایک ایک ہزار گناہ گار نو سی جہنم تو آزاد فرما چھڑا گے اللہ اللہ نبی کا کرنا اللہ اللہ نبی کا کرنا کرنا یہ گھرانہ ورا الورا ہے سارے ملک یا کو جیدہ جیدہ عقیدہ تیمان حضور دا گھرانہ ورا الورائیں ملک درائی کو اللہ اللہ نبی کا گھرانہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ہوا را الورا ہے اس میں حسن ہے فاطمہ ہے اس میں حسن ہے فاطمہ ہے اس درانے میں مشکل کشا ہے اس میں حسن ہے فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے گھرانہ 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 بھولا نسبت ہوئی الحمدللہ تھی ساریان سلام عقیدت پیش کرنے ہے بھائی ملک زفر صاحب نے دو حکم فرمایا تھا آخر دے اکتے عالی عدلت پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ اللہ دے کلام دا کو دا شیر پڑھنا دوسرا کلمہ شریف دا کجھ پیر دکھ کرانے کدا آنڈا جی نڈے نمی فیصد بندیان کلمہ سنا ہوتے پتا کہ لائل اللہ محمد رسول اللہ نراز کی علی حقیقت بات سو بندہ بیٹھ کلمہ سنو کر تو میرا خیال پنجہتر بندیان اسے دا نہیں پڑھنا ہو نا کلمہ انج پڑھنا کہ بنیاد ساڑھی اپڑھے بندہ مسلمان ہندہ لیکن کلمہ ہی صدہ نہیں آنڈا شادی ویال دن صداق صریعت نا وہاں پہندا رہے بچے اندھے کول بھائے کلمہ صریف ہندہ ہی کلمہ صدہ نہیں پڑھنا ہندہ ہندہ مولوی جھوکتا کر رہے ہندہ مولوی جی تُس کلمہ نہیں صدہ پڑھنا ہندہ کلمہ صریف لا الہ بولو تو صحیح اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لئیے حدیث شریف سرکار فرمان چڑھا بندہ کلمہ شریف پڑھ اللہ چار ہزار کبیرہ گنا محب فرمان چڑھ دہ کتنے گنا چار ہزار کبیرہ حرص کی تھی یہ زور جے بندے دے اپنے نہ ہون فرمایا فر اللہ رشتے داران گنا محب فرما چڑھ دے سرکار جے رشتے داران بھی نہ فرمایا فرمایا اللہ امت محمد مصطفیٰ گنا محب فرما چڑھ دے اس وات مل کیا کو پڑھو کلمہ کر کے ہو شمی مار رحمت رب دی جو شمیا کیوں پیٹھے ہو خاموش میا کہو لا الہ اللہ حق لا الہ اللہ حق لا مصطفی لیل مصطفی مصطفی نعم لیل الہ حق لا الہ اس کلمہ دے نیار لیل کلی تو پیو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت پیر سید محر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ اے اوہ ہستیے پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ جنہاں خواہ بچ آقا کریم علیہ السلام دی زیارت نصیب ہوئی آپ نے فرمایا محر علی جی حضور فرمایا لوگانو دس دے کے نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ میری ختم نبوت کم کرے گا میں محمد مصطفیٰ دا ہاتھ اس بندے دی کانڈتے ہوئے گا جڑا میری ختم نبوت پیرا دے گا کم کرے گا فرمایا اوہ دی پوشتے اوہ دی کانڈتے میرا ہاتھ ہوئے گا پیر محر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ جدو حاج کرنے واسطے گئے نا مکہ شریف تو پھر مدینہ پاک وادیہ ہمرا تے جدو پہنچے وادیہ ہمرا اوہ تے جدو پہنچے نا تے تھکاوٹ سی سفر کیتا سی پیدل سفر کردے سن پہتے تھک گئے تھک گئے تے اثر دیا سنتا جڑیانے اور نا پڑیا اے ویس ہوں گئے تے جدو ستے نا تے خواب چاکہ کریم دی زیارت نصیب ہوئی تے آپ نے فرمایا توں میری نسل ہی چھوکے سید ہوکے جب توں سنتا چھڑی جاننے ہیں تے دوجہیں کی تو پڑنی ہیں جب توں سید ہوکے سنتا چھڑ رہے ہیں تے دوسرے کی میں پڑنگے حضرت پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ اکھاں چانسو نکل آئے رو کے عرض کہا دینے حضور تھکاوٹ بڑی سی پر سرکارتوانو ویکھے ہیں ساری تھکاوٹان لے گئی ہیں پیر محر علی شاہ صاحب نے جو تو حضور نو ویکھیا نا تے ویکر کیا اندرین اندرین مک چل بدر شاہ شانی مک چل بدر شاہ شانی یہ متھے چمک دلات نورانی یہ جی متھے چمک دلات نورانی یہ جی کالی ظلفت اکھ مستانی یہ جی کالی ظلفت اکھ مستانی یہ مخمور یکی حلمت بھرییاں جی اس سورت نور میں جانا کھاں جی اس سورت نور میں جانا کھاں جانا کھاں کے جانے جہاں نہ کھاں جی سج آ کھاں تے رب دی میں شاں نہ کھاں جی سج آ کھاں تے رب دی میں شاں نہ کھاں جس شان تو شاں نہ سب بڑیاں جی سبحان اللہ جی سبحان اللہ مہاں احسنہ کا مہاں اکمالہ کا کی تے میرے علی کی تے تے ری سانا جی کی تے میرے علی کی تے تے ری سانا کس تاقی اکھی کی تے جان مڑیاں جل رات گرامی اللہ دی پاک بارگاچ دعا ہے اللہ میری توڑی آزلی اپنی بارگاہ وچھ قبول و منظور فرمائے ملک زفر صاحب انہ دے صاحبزادگان نے انہ دے دوستہ واب نے جس عقیدت و محبت رل اسمافل پاک دا احتمام و انسلام فرمائے اللہ انہ دی کعوش نو قبول فرمائے نوازت دارین لیاں ساتھ تاندہ باعث بنائے